السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف رضا اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ دی ساتھ بیل آئیکن میں پریس کرلیں جس سے کی لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے سمجھ رہے ہیں آپ اس میں جروس محمد ہی نکلے گا آپ لوگ نکالتے ہیں گاؤں کی کومیٹیاں نکالتی ہیں نوجوان لڑکوں کا اکثر شمولیت ہوتی ہے سنو اس میں ایسے چیزیں نہ بجائی جائیں جس میں ڈھول جیسی آواد آتی ہے ترہ ترہ کے لہو لہیب نہیں ہونا چاہیے ہو تو کلامِ عالی حضرت ہونا چاہیے ہو تو سلامِ عالی حضرت ہونا چاہیے بے شک سلام لکھا مصطفیٰ جانے رحمت پلہ کو سلام بہت اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ سنویے دی جے لگا کے جلوس نکالنا حرام نہیں ہے مگر دی جے میں اس طرح کی چیز بجانا جو گانے سے مشابہت ہوتی ہے اس میں بڑے دھول تماشے جیسا انداز ہوتا یہ غلط ہے سلام علی حضرت کا سلام ہو رہا ہو جو علی حضرت سرکار نے لکھا ہے یا ناشریف ہو رہی ہو یا آپ خود پڑھ رہے ہو سادہ انداز میں ہونا چاہیے کود پھاند بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ حضور صاحب سجادہ کا حکم ہے آپ کے لیے اور ان کا پیغام ہے پتہ چلنا چاہیے اس امن و شانتی والے نبی کا پیدائش کا دن یعنی ان کا جنم دن ان کی میلاد ان کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں جس نے دنیا کی دہشتگردی کا خاتمہ کر کے پوری دنیا کو امن کا ایک پیغام دے دیا ہے بے شک بے شک بے شک حق ہے سبحانہ جلوس محمدی سے پیغام جانا چاہیے اگر راستے میں نکل رہے ہیں کہیں جام لگنے کی سنبھاب نہ ہو تو راستہ دو اپنے بھائیوں کو دوسروں سالک تمہارا جلوس ہونا چاہیے تکلیف کسی کو نہیں ہونا چاہیے پتا چلے یہ کونسا جلوس چاہ رہا ہے جو اپنے بھائیوں کو راستہ دے رہا ہے تو پتا چلے یہ ان لوگوں کا جلوس ہے کہ جس نبی نے پوری دنیا کو امن و شانتی کا پیغام دیا ہے مجھ رہے ہیں آپ تھوڑی بات آگے بڑھاؤں گا پھر جو اہم اہم چیز ہے اور پیغام اور زمینی کام ہے جو آپ کے سپرد کرنا ہے سنیئے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا نہ میں کچھ کر سکتا ہوں اکیلہ نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اکیلہ نہ اکیلے یہ علامہ کچھ کر سکتے ہیں اکیلے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سب مل کے ایک جھٹ ہو کے کام کرنا پڑتا ہے ایک چین بنانا پڑتا ہے جب چین بن جاتی ہے تو پوری قوم کو چین آ جاتا ہے بے شک بے شک بس آ کے لے گئے نا تو خدا کی قسم یہ قبر میں بھی کام آئے گا بے شک بے شک بہت اچھا آپ سننے اب ایسا ماہور لگ رہا کہ جیسے بلکل قل شریف سے پہلے تھا بلکل موڈ بن گیا آپ سنیئے گا درود شریف پڑھا کرو اٹھتے بیٹھا پڑھا کرو ایک نسخہ دے رہا ہوں ایک آپ کو نسخہ بہت اچھا اتنے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بہت بڑی بیماری کا شکار بھی ہوں گے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کوئی ہوگا جس کو کوئی بیماری نہ ہو چھوڑی بہت تو ہوگی ایک نسخہ لے کے جاؤ ارسے آلہ حضرت سے پوری دنیا کے دکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اسی سے چپک کے بولنا ہوں اسی سے چپک کے بولنا ہوں نسخہ لے کے جاؤ پوری دنیا کے دکٹروں نے کہہ دیا ہو یہ اچھا نہیں ہو سکتا چاہے وہ شگر ہو چاہے بلڈ پریشر ہو چاہے وہ ہارڈ ہو چاہے ٹی وی ہو چاہے کچھ بھی بیماری ہو بڑے سے بڑی کینسر ہو دنیا کے دکٹر نے کہہ دیا ہو لا علاج ایک جملہ سن لیجیے شفا دوامے نہیں ہوتی شفا اللہ کے حکم میں ہوتی ہے یہ بھی آج میں بتا دے رہا ہوں شفا دوامے زور سے بولو دوامے ڈاکٹروں کی تو بہت ماننے آہا انہوں نے کہہ دیا پانچ ہزار کی امرائی کر رہا تو بھاگڑے جا رہا خوب کراکل آ رہا اور مولوی کی ایک نہیں ماننے آہا ایک آدم مولوی کی بھی مان لے نا پھر دیکھ ہو سکتا ہے امرائی کی ضرورت نہ پڑے شفا دوامے نہیں حکم خدا میں ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیٹ میں درد ہوا مریض لا جواب ہے موسیٰ کلیم اللہ دنیا کے ڈوکٹر کے پاس نہیں ڈاریک کو ہیتور پہ جا کر رب سے ہم کلام ہوئے مولا پیٹ میں درد ہے حکم ہوا موسیٰ فلا جنگل میں چلا جا اس طرح کی بوٹی ہوگی اس کا ایسا ایسا پتہ ہوگا اس کو توڑنا اس کو گھوٹنا اس کو چھاننا پی لینا درد اچھا ہو جائے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اسی جنگل میں گئے اسی درخت کے پاس پہنچے اسی پتہ کے پاس پہنچے پتہ توڑا پتہ گھوٹا پتہ پیسا پتہ جھانا ارک نکالا پی لیا پیٹ کا درد اچھا ہو گیا الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان پتے کی پہچان کر لی یہ پیٹ کے درد کی بوٹی ہے چند دن گزرے کہ وہی درد پھر شروع ہو گیا شاگر عزری ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے سیکنڈ چینل پر بھی جناب شاگر عزری ورلڈ پر بھی ہمارے شاگر بھائی لایب آگئے ہیں تو ارک نکالا پی لیا مگر درد رکتا نہیں درد بڑھ گیا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مولا درد وہی پوٹی وہی مولا پریشانی وہی دوا وہی لیکن درد پہلے ختم ہو گیا اب بڑھ گیا مولا کا ارشاد ہوا موسیٰ شفا دوا میں نہیں شفا ہمارے حکمہ ہے پہلے ہمارا حکم تھا اب ہمارا حکم نہیں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقہ کیا کرو حدیث شریف میں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں بغیر زکاة کے تو ایک لقمہ نہ کھایا کرو اللہ نے اگر مالی کے نصاب بنایا ہے تو پیغام لے کے جائے زکاة ضرور نکالا کرو زکاة ضرور نکالا کرو بعض بعض آدمی خود نکل گیا مگر زکاة نہیں نکال پایا میں بات حقیقت بتا رہا ہوں خود نکل لیا مگر زکاة نہیں نکال پایا اور جب بوڑے لوگ ہو جاتے ہیں بوڑے یہ پھوزدہ کنجوس ہو جاتے ہیں کنجوسی کا یہ عالم ہوتا ہے اگر ان سے کوئی مولانا کہے بھی تو زکاة کا معاملہ رسید کروا لو کہ اچھا بڑا بیٹا گھر پہ نہیں ہے اس سے مشورہ کروں گا اب چھوٹا گھر پہ نہیں ہے اس سے مشورہ کروں گا مت کھاؤ لقما کھیتی دی ہے تو عشر نکالو اب میں تم کو نسخہ دے رہا ہوں نسخہ لے کے جاؤ ارسی آلہ حضرت سے نسخہ یاد کرنا اور میری تقریر سے یاد نہ ہو مسجد کے امام سے یاد کرنا لکھا لینا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے سفر میں حضر میں گھر میں باہر میں جنگل میں سہرہ میں قریہ میں بستی میں شہر میں نگر میں دگر میں چوراہے پر ادھر ہو ادھر ہو دوستوں میں ہو خلوت میں ہو جلوت میں ہو ہر جگہ یہ پڑھتے رہا کرو ورد زبان رہنے دو یا رسول اللہ شافی و نافی حطم کافی و وافی حطم مرض کو کر دو دفع تم پہ کرو رہ کرو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خود سبحان اللہ اور کس سے پوچھ ہو گئے کس سے یوٹیوب نکال کمت پوچھ رہا یوٹیوب سے آج کل سب کچھ یوٹیوب سے پوچھ رہا صحیح بتا رہا ہوں میں سب کچھ یوٹیوب سے پوچھ رہا سب کچھ یوٹیوب سے پوچھ رہا مدر سے بند ہو جائیں پھر یہ کیوں پڑھیں یہ پندرہ سال کیوں پڑھیں یہ آٹھ سال یوٹیوب پہلے تیری مسجد کا امام ہے کہہ دے نا سبحان اللہ کون ہے پہلے زور سے بولیے مسجد کا امام اب میں کرنا چاہتا ہوں زمینی کام ہاں اور آپ بھی ایسا کریں گے سنیے ایک بات بتاؤں میں ایک وہ زمانہ تھا کہ ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلتا تھا تو شہابہ اکرام پچاس پچاس میل کا سفر پیدل تے کر کے جاتے تھے حدیث سننے کے لئے آج پانچ قدم چلنے تیار نہیں بات غلط تو نہیں ہے میرے ادھر جلسہ ہو رہا ہے سننے تیار نہیں بیٹھنے تیار نہیں پہلے معاملہ ایمان بہت مضبوط تھا جاتے تھے اب تو ہون ڈیلیوری کو پسند کر رہا اگر مال گھر پہ آ جائے تو تو لے لے گا لیکن بزار میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے آگے سے لے کے پیچھے تک بہت اہم پیغام ام میں کرنا چاہتا ہوں آپ کے نام اہم پیغام ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بہت سے میرے بھائیوں کی شکایتیں رہتی ہیں اگر اس پیغام پہ عمل کر لیا خدا کی قسم شکایتیں ختم ہو جائیں میری گارنٹی ہے میرا وعدہ ہوئے بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں مرکز سے ہم دور ہیں مرکز سے ہمارا رابطہ ٹوٹا ہوا ہے انشاءاللہ اگر اس پیغام پہ عمل کر لیا حضور صاحب سجادہ کے تو مرکز سے رابطہ مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جڑ جائے گا آپ سنیے بہت اہم پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں دیکھئے آج کا معاملہ یہ ہے جتنی جماعتیں نکل رہی ہیں سنیوں میں سے بہا بھی نکلے ہم میں سے اور بھی جتنی نئی نئی نکل رہی ہیں اب نمازی نکل رہے ہیں کچھ ایسے پیر نکلنے کیس نے نیلا پہن لیا پینہ پہن لیا یہ پہن لیا یہ سب نکل رہے ہیں کیا ہو